اگر آپ کو اپریٹس بی ہو گیا ہے تو کیا یہ قابل علاج ہے اگر اپریٹس بی ہو جائے تو اس سے ریکوری کے بعد کیا دوبارہ ہو جاتا ہے ویکسین کیا سیف ہے یا نہیں ہے پرگننسی میں ویکسین لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی ویکسین کی ڈوز آپ کو زیادہ لگ گئی ہے تو کیا ہوگا اگر آپ نے کورس سٹارٹ کیا درمیان میں چھوڑ دیا تو کیا ہوگا اور اگر آپ نے ڈبل کورس لے لیا تو کیا ہوگا سائلنٹ کلر جون ٹو 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 کے اندر جو ورلڈ یا کلوبل ہیپریٹس الیمینیشن پروگرام چل رہا ہے اس نے ایک رپورٹ شائع کی اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ دنیا کے اندر جو ہیپریٹس کے پیشنٹس کا برڈن ہے پوری دنیا میں دو کنٹریز ایسے ہیں جن کے اندر وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے جون ٹو 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 میں یہ رپورٹ جو ہے وہ شائع کی گئی اور اس کے مطابق نمبر ون پہ ایجپٹ تھا اور نمبر ٹو پہ پاکستان تھا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ ایجپٹ کے اندر ریسنٹ ڈیویلپمنٹس اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے تروں اس کا نمبر خاص طور پر ریڈیوز کرنے میں مصر یا ایجپٹ جی ہے وہ کم یابرا ہے تو پچھتا کے آئے پیچھے کہ پاکستان نمبر ون پہ آ جائے گا آج نہیں تو کل نمبر ون کی طرف چلا جائے گا بسکلی ہیپیٹیٹس بی اور ہیپیٹیٹس سی کا جو ریٹ ہے پاکستان کے اندر 2.4 پرسنٹ کے حساب سے وہ پھیلاؤ جو ہے اس کا پاکستان میں ہوتا ہے تو اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں بسکلی سائلنٹ کلر اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیشنٹ کو یہ بیماری لاحق ہوگی اس کو جگل کی سوزش یا انکلمیشن کہلیں وہ بی یا سی والے وائرس کے ساتھ جو ہے نا وہ لنکڈ ہوگی اور وہ پیشنٹ جو ہے بلکل بھی بیمار فیل نہیں کرے گا بلکل ٹھیک ٹھیک پیشنٹ ہوگا لیکن انڈر لائنگ اس کا بیماری چل رہی ہوگی اور جب اس کو علامات آئیں گی یا جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو ایورٹرد بھی یا سی علاق ہے تب تک لیور کا اتنا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے ہم ریورس نہیں کر سکتے اس کی چند موٹی موٹی علامات ہیں جن کے اندر شدید قسم کی تکاوٹ بخار ہونا اور آنکھوں کا یا جسم کا پیلہ ہونا ڈارک یورین یا کالے رنگ کا پشاہ بنا اور اس کے علاوہ الڈی کی قیفیت ہونا اور اس طرح کی جہنہ علامات آپ کو محسوس ہو سکتی ہیں تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پہلے کے ہیورٹائٹرز یا یرکان ہے کیا چیز بسکلی یہ جگر کی سوزش ہے لیور کی انفلمیشن ہے اور اس کے بعد جب انفلمیشن ہو جاتی ہے کچھ عرصہ چلنے کے بعد جگر جیرے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے جسے لیور سروسس کہتے ہیں اور الٹیمیٹلی پیشنٹ ریعہ وہ پروگریس کر جاتا ہے لیور فیلیر کی طرف یا لیور کے کینسر کی طرف تو ہیپیٹائٹرز بی یا سی کمپلیٹلی آپ کہہ لیں کہ پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن بچنے کے جو مواقع ہیں وہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ان کا شکار ہوتے ہیں اور خدا نہ خواستہ مریض کی جان چلی جاتی ہے تو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور ہم کامیاب بھی نہیں کروکے تھے تو اس وجہ سے ہمیں ہیپیٹائٹرز بی یا ہیپیٹائٹرز بی کا مرض ہے وہ لاحق ہوتا ہے تو آپ کو علامات پتہ چل گئی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہے کیا چیز انیورسری آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پھیلاؤ کے سارے ہوتے ہیں یا ہیپیٹائٹرز بی کا یا ہیپیٹائٹرز بی کا 2.4% کے حصاب سے پاکستان کے اندر ابھی بھی پھیلاؤ ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پھیل کس طرح آرہا ہے اگر ہم اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم نئے پیشنٹ پاکستان کے اندر پائدہ نہیں ہوں گے نئے پیشنٹ پاکستان کے اندر اس مرض کے ساتھ نہیں آئیں گے پھیلاؤ کی وجہ جو ہے 15% بلیڈ ٹرانسفیجن آپ کا پیشنٹ ہے آپ اس نے اپنے اس کو پیشنٹ کو ایڈمیٹ کرایا ہے کسی بھی قسم کی کسی بھی بیماری کے ساتھ آپ کا پیشنٹ ایڈمیٹ ہوا اور اس کو بلیڈ ٹرانسفیجن ہوا اور اس بلیڈ ٹرانسفیجن کے نتیجے میں 15% چانس ہے کہ اس کو ہیپٹائٹس یا سائلنٹ کلر یا یرکان ہو جائے گا 15% چانس اس چیز کا پریزنٹ ہوتا ہے نو وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی رپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر 50% آفزہ ٹرانسفیجنز 50% لوگ جن کو خون لگ رہا ہے وہ بغیر سکریننگ کے لگ رہا ہے خون کی سکریننگ نہیں ہوتی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکریننگ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بلیڈ ٹرانیٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص قسم کا پروگرام خاص قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے وہ ہو کے گزرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹرانسفیجن کے لیے ریڈی کیا جاتا ہے اسے سکریننگ کہتے ہیں تو 50% جو پلیڈ ٹرانسفیجنز ہیں پاکستان کے اندر وہ سکریننگ ان کی نہیں ہو رہی اور جب آپ اپنے مریض کو ایک بغیر سکریننگ کے جو بلیڈ لگواتے ہیں تو اس میں 15% چانس ہوتا ہے کہ وہ ہیپٹیٹس ایکوائر کر لے گا ٹھیک ہے تو نمبر ون آپ نے خاص طور پر خیال رہنا ہے جب بھی آپ بلیڈ ٹرانیٹ کریں یا اپنے پیشنٹ کو آپ بلیڈ ٹرانسفیجنز کروائیں خاص طور پر آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا اس بلیڈ کی سکریننگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر اس بلیڈ کی سکریننگ نہیں ہوئی تو آپ نے اس کی سکریننگ کروائی ہے بغیر سکریننگ کے اگر آپ کون اپنے پیشنٹ کو لگوائیں گے تو اس کے ساتھ یرکان دو ایک چیز ہے یرکان سے بھی خطرناک اور ایسی بیماریاں موجود ہیں جو اس ٹرانسفیجن والے عمل کے تھروں ہی پھیلتی ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پروپر سکریننگ کرنے کے بعد جو ہے وہ بلیڈ آپ کے پیشنٹ کو ٹرانسفیوز کیا جائے نمبر دو ہاؤسپیٹل ایڈمیشن فورٹین پرسنٹ آف دہ پیشنٹ جو ہیں ہاں 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 تیس کے ان کی جو ریزن ہے وہ ہاؤسپیٹل ایڈمیشن ہے پھلاؤ ہاؤسپیٹل ایڈمیشن سے ہو رہا ہے آئی ہاں سین کے اٹینڈنٹس جو ہیں وہ دے انزسٹ ان کا زور لگاتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کو ایڈمیشن کریں ایون پیشنٹ کو داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بٹ اٹینڈنٹ چاہتا ہے کہ اس کا پیشنٹ ایڈمیشن ایڈمیشن اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا پیشنٹ ایڈمیشن کروا بھی لیتا ہے تو یہ اپنے مائنڈ میں آپ چیز رکھیں کہ آپ جب پیشنٹ کو داخل کرواتے ہیں ہسپیٹل کے اندر ایڈمیشن کرا رہے ہیں آپ پیشنٹ کو تو لاحظمی نہیں کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ ایکوائر کرے لیکن ایک رزق جو 14% کا رزق آپ کے پیشنٹ کے ساتھ داخل ہوگا اور اس لیے ہم تو پیشنٹ کو ایڈمیشن اس لیے کروانے لے کے جاتے ہیں کہ پیشنٹ ہمارا ٹھیک ہو لیکن رزق ٹو بینیفیٹ ریشو انہیں دیکھنی ہوتی ہے آپ کا جو بھی ڈاکٹر ہے وہ رزق بینیفیٹ ریشو دیکھے گا آپ کے پیشنٹ کی اگر اس کے ایڈمیشن میں اس کو فائدہ ہوگا پیشنٹ کو تو پیشنٹ ایڈمیشن ہوگا اور اگر اس کو ایڈمیشن کرنے کے بعد فائدے کی بجائے نقصان جا دا ہو رہے تو اس نے ایڈمیشن ٹرانسمیشن کا وہ ہسپٹل ایڈمیشن کے ساتھ لہاک ہے کوئی پیشنٹ آیا اس کو اپنا رکھتا وہ اسی ہسپٹل کے اندر اسی بیڈ کی اوپر ٹریٹ کیا گیا وائرس کا جو لائف ٹائم ہے پیشنٹ کے بعد جو انوائرمنٹ کے اندر رہ سکتا ہے وہ سیون ڈیئز کا ہے سات دن تک وہ اس قابل ہوتا ہے کہ بیماری پھیلا سکتا ہے اور مین وائل اگر انہی سات دنوں کے دوران آپ کا پیشنٹ اسی بیٹ کی اوپر چلا گیا اور اس کو بیماری لاہب ہو گئی تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ 14% جو چانس ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہے وہ ہپیٹیٹس کا مرض وہ لاک ہو سکتا ہے نمبر 3 کیوں پر آتا ہے دنٹل ٹریٹمنٹ دنٹل ٹریٹمنٹ تھرٹین پرسنٹ تیرہ پرسنٹ جو پھیلاو ہے جو ہپیٹیٹس کے پیشنٹ ہیں ان میں جو تیرہ پرسنٹ مریض ہیں ان کو جو لاک ہو ہے مرض وہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ مرض تھا اس نے ڈینٹل ٹریٹمنٹ لیا اور وہ انسٹرومنٹ سٹرلائزیشن کے پروسس سے نہیں گزرے ان کو جراسین سے پاک نہیں کیا گیا اور آپ گئے دوبارہ علاج کروانے اور انہی انسٹرومنٹ سے آپ کا علاج کیا گیا ہے اس طرح 13% آف پیشنٹ ہپیٹیٹس کہ ان کو ڈینٹل ٹریٹمنٹ لینا ہے تو ایک سرٹیفائیڈ ٹینٹس کے پاس جا کے آپ نے ٹریٹمنٹ لینا ہے اگر آپ عطائی کے پاس جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ کیا یہ انسٹرومنٹ سٹرلائز ہوئے ہیں یا نہیں ہے تو آپ نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک نمبر فور کے اوپر جو آتا ہے وہ use of drugs جو injections drug inject کرتے ہیں لوگ drug abusers جو ہیں ہمارے تو چوتھی بڑی جو وجہ ہے وہ injections ہیں کہ reuse ہوتے ہیں injections ایک patient کو injection لگا patient کو کہ لیں یا drug abuser کو کہ لیں اس کو injection لگا اور وہ injection دوسرے کو نے آپ کو لگا لیا تو this is the fourth big cause کہ جہاں سے Ptatus B اور C ہمارے مول کے اندر پھیل رہے ہیں بسکلی اخلاقی طور بار آپ نے چیزوں سے دور رہنا ہے کہ drug abusing یا injection اس طرح کی چیزوں سے آپ نے آوائیٹ کرنا ہے اگر آپ آوائیٹ نہیں کریں گے ریورس بل سٹیج ہوتی ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ آپ کہہ لیں کہ ریورس نہیں کر سکتا جب بھی ریورس سٹیج کی طرف چلا جائے نمبر فیفت کے اوپر آتا ہے آپ کے آپ پریشن آپ پریشن کے دوران بھی جو میکنیزم تھا دنٹل انسٹرومنٹ والا آپ پریشن ہوتا ہے بلا وجہ آپ نے کسی بھی قسم کوئی سرجری نہیں کروانی اور اگر آپ نے سرجری کی انڈکیشن ہے اور آپ نے سرجری کروانی ہے تو خاص طور پر آپ خیال رکھنا ہے کہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کو جالاسیم سے پاک انسٹرومنٹ سے استعمال ہو اب ہم نے دیکھنا ہے بچنا ہے اور ویکسینیشن کی طرف جانا ہے پاکستان کے اندر فریلی اویلیبل ہے تو آپ نے ویکسینیشن کا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے اندر لائف ٹائم امنیوٹی پریزنٹ رہے خدا نہ خواستہ کہ اگر پرک بھی ہو جاتا خاص طور پر جو نرسنگ والے ہمارے پیرامیڈکس اور نرسنگ والے جو سٹاف ہوتے ہیں تو ان کو اس چیز کا رزق ہوتا ہے تو خاص طور پر ہیپیٹیٹس بی کی ویکسینیشن کروانی ہے اور انجیکشن دیتے ہو کسی کو بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کو پرک نہ کریں خاص طور پر جو ہائی انجیکٹ کرتے ہیں ان کے اندر خاص طور پر رزق ہوتا ہے کہ ان کو ہیپیٹیٹس کا مرض ہے وہ لاک ہوگا اور ہیلس کیر ورکرز جیل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اس مرض سے بچنا ہے اگر ہیپیٹیٹس بھی ہو جائے تو اس سے ریکووری کے بعد کیا دوبارہ ہو جاتا ہے ویکسین کیا سیف ہے یا نہیں ہے پریگننٹسی میں ویکسین لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی ویکسین کی ڈوز آپ کو زیادہ لگ گئی ہے تو کیا ہوگا اگر آپ نے کورس سٹارٹ کیا درمیان میں چھوڑ دیا تو کیا ہوگا اور اگر آپ نے ڈبل کورس ٹوٹلی سیف کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس کا نقصان نہیں ہے اور کچھ لوگوں میں یہ بھی فوگیا پایا جاتا ہے کہ اگر آپ ویکسین لگواتے ہیں تو کو ہیپیٹیٹس ہو جاتا ہے پھر آپ اس سے ریکوبر کرتے ہیں تو اس بنا پیج آپ کو لائف ٹائم امیونٹی ملتی کے لئے تین ڈوزز کے اندر لگتی ہے اور ایک خاص قسم کا دوریشن ہے اس کے درمیان اور ان خاص قسم کے وقفے کے بعد آپ کو ویکسین لگتی ہے اور آپ کا کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ لائف ٹائم امیونٹی آتی ہے ہیپیٹیٹ ادبی سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ ویکسین پورے پاکستان کے اندر فریلی آویلی ہے تو آپ نے قریب ترین ہسپیٹل کے اندر جا کے پتہ کرنا ہے کہ کیا ویکسین یہاں آویلیبل ہے تو آپ نے کورس کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ آپ سائلنٹ کلر سے بچ سکیں کورس آپ نے شروع کیا اور درمیان میں چھوڑ دیا دو ڈوز لگوائیں اور تیسری نہیں لگوائیں تیسری لگوانا آپ کو بھول گیا یا کسی بھی وجہ سے آپ کی دوز رہ گئی تو کیا کرنا ہے خاص طور پر اگر آپ کورس سٹارٹ ہو ہے پہل آپ کوشش کرنی ہے کہ کورس کو کمپلیٹ کریں اور اگر آپ کوئی ڈوز خدا رخ مس ہو گئی تو جلد جلد آپ جلد 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 لگوانی ہے اس سٹارٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جو ڈوز رہ گئی آپ نے صرف وہ ہی لگوانی ہے اور اس کورس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ایک پورا کورس ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں جب آپ پہلی دفعہ لے لیتے ہیں تو آپ لائف ٹائم مل جاتی ہے لیکن اگر خدا نہ خات کورس آپ کو زیادہ لگ گئی ہے تو اسے بھی کسی بھی نقصان نہیں ہوتا لہذا آپ نے اس کورس کی طرف لازمی طور پر ریاکشن ہوا تو ان لوگوں نے دوسری ڈوز یا تیسری ڈوز کی طرف کبھی نہیں جانا کیونکہ اگر آپ کو وہ ویکسین الرجی کر رہی ہے تو اگر آپ دوسری یا تیسری ڈوز کی طرف جائیں گے تو وہ الرجی ریاکشن اور سے ویر آئے گا تو آپ نے خاص طور پر رکھنا ہے اگر ایک ڈوز رکھنے کے بات الرجی ریاکشن ہوا تو آپ دوسری یا تیسری ڈوز بالکل بھی نہیں لگانی اور کوئی سکتے ہیں کیا ویکسین کے ساتھ لگائی چاہ سکتی ہے کووید کی ویکسین چلتی رہی تو کووید کی ویکسین لگ رہی ہے تو ہم ویکسین لگا سکتے ہیں تو ییس آپ کسی بھی قسم کی دوسری ویکسین کے ساتھ اس ویکسین کا کورس رہے کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کسی بھی قسم کے ساتھ آپ اس کو سائی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن کسی بھی قسم کا درح کا کورس چل رہے ہے جیسے پریگننٹسی کے اندر ویکسین سیف ہے خاص طور پر WHO اس بات پہ زور دیتا ہے کہ پریگننٹسی میں ہیپیٹیٹیف بی کی جو ویکسین ہے وہ دینی چاہیے کیونکہ اگر ہیپیٹیٹیف بی انفیکٹیو مدر کے ہاں کو بچہ پیدا ہوتا تو اس کو بھی رسک لاک ہوتا ہے جائیں کرائیں اپنی ویکسین تاکہ جو بی بون ہوگا تو وہ اس چیز سے بچ سکے لاس ٹھنگ کہ آپ پیس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہیپیٹیٹیس بی سے بچتے ہیں تو انڈیریکٹلی آپ ہیپیٹیٹیس دی سے بچ جاتے ہیں ہیپیٹیٹیس دی جو ہے وہ ایسے نہیں کر سکتا تو اگر آپ ہیپیٹیٹیس بی سے ویکسینیشن کے تروں یا احتیاط کے تروں بچے رہیں گے تو آپ ہیپیٹیٹیس دی سے بچے رہیں گے اگر آپ کو ہیپیٹیس بی ہو گیا ہے تو کیا یہ قابل علاج ہے بالکل یہ 100% قابل علاج ہے لیکن اس میں آپ اتنا زیادہ ڈیمیج ہو گیا کہ ایریورسیبل سٹیج کی طرف چلا گیا یا کارسینومہ کی طرف چلا گیا یا لیور فیلیر کی طرف چلا گیا تو ان صورتوں کے اندر ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایسے مریض کو ٹریٹ کیا جائے لیکن بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ صورتحال کی ایریورسیبل والی کنڈیشن ہے لیور فیلیر والی ہے تو اس سے واپس مریض کو نارمل لائف کی طرف لائے جائے پاکستان میں ہنڈر پرسن فری ایف کوسٹ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں 2019 یا 2020 کے اندر یہ پروگرام سٹارٹ کیا گیا تھا پرائمی سٹر پاکستان کی طرف سے اور کمپلیٹلی فری سکریننگ کمپلیٹلی فری ویکسینیشن اور کمپلیٹلی فری ٹریٹمنٹ ان چیزوں کو برخاص طور پر فوکس کیا گیا اور آپ نے اگر آپ کو سرادو گمرز لاغ ہے تو اس کا فوری طور پر آپ نے علاج کر آنا ہے اور اس چیز سے دوسروں کو اگاہ کرنا خود بھی اگاہ اس کو اپنے مینڈ میں رکھنا اور ان چیزوں سے بچنا ہے اور بہت زیادہ آویرنیس کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ کام سکیم کی ضرورت ہے اور اس ترہا کی جتنی بھی ڈیجیزیز ہے حبیٹیڈلیس سی ہو گیا یا ا اور ا سپیسپکلی ان کے بہت کریں گے کس طرح پھیلتا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے خاص طور پر خاص طور پر آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے 100% بچنا ممکن ہے ان چیزوں سے آوائیڈ کرنا اور completely preventable ڈیجیزیز ہیں اور ان سے آپ بچنا ہے سیجو نیکس ویڈیو تل دین اللہ حافظ